بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورد سمیت کر دیوں کہ آپ سب خرید سے ہوئے آج ہم سلیوز ریزائنگ کرنے جا رہے ہیں سلیوز کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اور اس کے آگے مجھے یہ ریڈ کلر کا پیچ لگا کے اپنا سلیوز کی دمبائی پوری کرنی ہے اس کی بھی میں نے کٹنگ کر لی ہے اب اس کے اندر مزید ریزائنگ ہم کیا کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جتنی ہماری سلیوز کی چڑائی ہے اندازن اتنی جو ہے ہم بکرم لے لیں گے ڈبل کر کے اور اس کو ڈبل کرتے ہوئے بکرم کی جو چڑائی ہے وہ میں نے لی ہے تین اچ تین اچ بکرم کی چڑائی لیتے ہوئے اس کو میں مزید ڈبل کر لوں گے یعنی مجھے یہ فور ٹائم کرٹس چاہیں ٹو ٹائمز ایک سلیو کے لیے اور ٹو ٹائمز دوسری سلیو کے لیے بکرم کو یہاں رکھیں گے جو کہ میرے پاس فور لیئر میں ہے اب میں نے ایک کتے کا چھوٹا سا پیس کٹا ہوا ہے نوک کے طور پر اس سے میں اس کی ٹائمگلر جو ہیں وہاں کی شیپ ڈیزائن کر لوں گی اس شیپ سے ڈراؤ کرنے میں میری تمام جو ٹائمگلرز ہیں وہ ایکوال آئیں گی اب ہمیں ٹائمگلرز کو کاٹ لیں گے اور ان کو کٹ کرنے کے بعد سنٹر سے بھی ہم اسے ہاف کر لیں گے دو سلیو کے لیے ٹائمگلرز میں نے کٹ لیے ہیں پہلے جو ٹائمگلرز ہم نے کٹی تھیں وہ مجھے سلیو کے اندر ڈیزائن کرنے کے لیے چاہیے تھیں اور اب جو ایکسٹرا پیچ ہم نے آکے لگانا ہے اس کے اندر بھی ہم ٹائمگلز کا کٹ لگائیں گے اور یہاں بھی ہم کٹس ٹالیں گے اس کے لیے جو کٹس میں لے رہی ہوں سیم وہی بکرم جو ہے وہ آپ نے اپنی سلیوز کے ایکوال ڈبل کر لینی ہے اور اس کے بعد تین نیچ کی چڑائی ہے اور اس کو اگنڈ ڈبل کر لینا ہے دونوں سلیوز جو ہیں وہ پرابر کٹ لیں گے جی تو بکرم کو اس طرح سے ڈبل رکھ لیں گے اور اس کا جو میں نے ٹائمگل کٹی ہوئی تھی اس کے کٹس بنانے کے لیے جیسے کہ پہلے میں نے اس کو ٹچ کیا تھا تو میں نے فل ٹائمگل رکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم ہاف ٹائمگل اس کے اوپر رکھیں گے یعنی کہ میں نوک یہاں رکھ رہی ہوں اس کے ریزن یہ ہے کہ میں نیکس جو سامنے والے ٹائمگل بنا رہی ہوں ان کی شیپ جو ہے وہ دیکھنے میں ڈیفرنٹ آئے گی اور ان کا جوڑ ایکوال نہیں آئے گا سو میں نے پہلے والا جو ہے وہ کٹ ہاف ٹائمگل لیا ہے ہاف لینے کے بعد نیکس جو ہے وہ میں سارے فل لگاؤں گی اسے بھی ہم کٹ لیں گے کٹ کرنے کے بعد سپریٹ کریں گے اور اس ریٹ کپڑے کے ساتھ ہم اس کو جوڑ لیں گے یا اس کے نیچے موڑنے کے لیے اگر ایکسٹرا کپڑا لگانا چاہیں تو جوڑ لیں گے مجھے جو پیچ لگانا ہے وہ ایکچولی ہاف لگانا ہے جبکہ یہ کپڑا میرے پاس ڈبل ہے ٹھیک ہے مجھے اتنا چاہیے یہ ایکسٹرا ہے تو میں اسی کی سائٹ پر جو ہے اس کو یہاں پیچ اس طریقے سے لگا لوں گی اور اسی میں سے میں کپڑا ایسا ڈبل کرتے ہوئے اس کے نیچے اس کی فولڈنگ بنا لوں گے ہم اس اس طریقے سے اس کو جوڑ لیتے ہیں ایکسٹرا کپڑے کے اوپر میں نے ٹرائنگلز کو پریس کر کے جوڑ لیا ہے بلیک والے پیسز جو ہیں وہ میں سریفز کے نیچے کی طرف ٹر لگاؤں گی اور یہ جو ریڈ پیسز ہیں یہ ہم آگے کی طرف جوڑیں گے سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس پیس کو لے لیتے ہیں اور اس کے سائٹ پہ جو ہم نے ہاف انچ کپڑا چھوڑ رکھا ہے اسے پیچھے فولڈ لگاتے ہیں بس سائل لگا لیتے ہیں اب ہم سلیفز کا فرنٹ پارٹ لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے بکرم کا جو ہم نے ڈیزائن کٹ کر رکھا ہے اس کے سنٹر کو سٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ایک چوکہ نشان میں نے یہاں سنٹر میں لگایا ہے اور ایک ڈیزائن پر لگایا ہے دونوں کو سنٹر سٹ کرتے ہوئے اب ہم ان نوکوں کو بلکل اسی طرح سلائٹ کر لیں گے جس شیپ میں یہ کٹ ہوئی ہوئی ہیں بسمیلہ اب ہم ان کٹس کی کٹنگ نکال لیں گے کٹنگ نکالنے کے بعد یہاں ایک چھوٹا کٹ لگائیں گے اور اس کو نیچے کی طرف اُلٹا کر پریس کر لیں گے سارے کٹس کو اُلٹا لیں گے اور کسی بھی نوک والی چیز سے جو ہے وہ اس کی تمام نوکوں کو ہم کلیئر کر لیں گے سلیوز کا اپر پارٹ ہمارے پاس ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے فرنٹ پہ سامنے لگانے کے لیے جو پارٹ ہے اس کو ریڈی کریں گے بیک سائٹ پہ بھی ہمیں اتنا ہی کپڑا چاہیے جتنا ہوای پاس سامنے موجود ہے تو اس کو ہم ڈبل کر لیں گے ڈبل کرنے کے بعد سیم پہلے کی طرح ہم اس کے کٹس کے سائٹ سائٹ پر سلائٹ لگا لیں گے کٹس کو سٹیچ کرنے کے بعد ہم اس کی بھی کٹنگ نکال لیں گے اور چھوٹے کٹس کو کٹ لگاتے ہوئے اسے بھی سیدھا کرتے ہوئے ہم پریس لگا کے ریڈی کر لیں گے یہاں چھوٹے کٹس لگائیں گے اور ہم اسے یہاں میڈل سے بھی کٹ لیں گے تاکہ ہم اسے سیدھا کر سکیں بکرم کے کٹس لگاتے ہوئے ہم نے نیچے والا جو ہے وہ سلیپس کے ساتھ والا کٹ ہے جو فل کٹ اٹھائے تھے اور جو ہم نے ڈیزائن سامنے لگانا تھا اس کے کٹس جب ہم نے بنائے تھے تو ہم نے پہلا کٹ ہاف لیا تھا تاکہ اس کا ہم جوڑ توڑ کر سکیں یا اس کو ہم ایڈزیسٹ کر سکیں اس کا سنٹر اور اس کا سنٹر ایسے رکھتے ہوئے اب یہ جو نوک ہے یہ ہم نے اٹھا کر رکھنی ہے اس کے اوپر بلکل زرہ سا کارنر ہم سٹیچ کرتے ہوئے اس کے ساتھ جوڑ دیں گے ہم اسے سلائی کی مدد سے ہی جوڑ رہے ہیں ہم اس میں کوئی پرل موتی بیڈ یا کچھ بھی یوز نہیں کر رہے سمپل سٹیچنگ ورک ہے یہ ٹھیک ہے ہم اسے موتی کی مدد سے بھی جوڑ سکتے ہیں لیکن یہاں ہم اسے سلائی سے ہی جوڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلائی کو سٹارٹ سے کور کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سنٹر کو بلکل سنٹر پر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی نوک کو اٹھا کے اوپر رکھنا ہے اور بلکل نوک کا ایک زرہ سا سرہ جو ہے وہ اوپر کی طرف آئے گا جو کس کے ساتھ سٹیٹ کر رہے گا اس کا بلیک پارٹ ہم نیچے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن نیچے نہیں رکھیں گے اوپر رکھیں گے تاکہ اس کی نوک جو ہے وہ کلیر رہے اور وہ کونہ اس کا ڈم نہ ہو نوک کو ساتھ سٹیچ کر دے آگیا جائیں گے سنٹر جو ہے وہ کٹ ہمارا یہاں گہرائی آ رہی ہے اور اس گہرائی کے ساتھ ہمارا کٹ جو ہے وہ بلکل ایکوال آ رہا ہے سلیوز کا یہ ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور جو لوگوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرانے والی تمام ویڈیو کی اپ ڈیوٹس آپ کو ملتی رہیں